رحمہ الرحیم ڈیفیلوس آئیے آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ربیز الجلال کی بارغاہ میں ایک دفعہ پھر متجشی ہوں کہ مولا کریم ہمیں ایسے سجدوں کی توفیق اتا فرما کہ جس سے خدمت خلق کا جذبہ بڑھے ڈیفیلوس آج جو ہم ٹاپک ہم ٹیک اپ کرنے جا رہی ہیں وہ ہے پنشمنٹ انڈر سیکشن 302 یعنی 302 کے تحت سزا ڈیفیلوس جب 302 سیکشن کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کی ہیڈنگ ہے پنشمنٹ آف قتل حمد اس کی تین شکے ہیں 302A 302B 302C ڈیفیلوس یہ کوششن بارہہ کمپیٹیٹیو اگزام میں پوچھا گیا اور یہ اکثر و بیچتر انٹریوز میں پوچھا جاتا ہے اور عام پریکٹس میں جب ہوتے ہیں تو بینگ لائیر آپ سے یہ کئی دفعہ ان تین شکوں کا آپ کو سامنا ہوتا ہے ڈیفیلوس اس لیے بینگ سٹوڈنٹ آف لاغ آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ جب قتل عمد کمٹ ہوا تو اس کے بعد عدالت کب 302A میں سزا دے گی اور کب 302B میں سزا دے گی اور کب 302C میں سزا دے گی ڈیفیلوس ون بائی ون اس کی شکوں کو میں پڑھتا ہوں اور پھر ہم in the light of judgments of superior course یہ جانیں گے کہ کب عدالت جو ہے وہ 302A میں سزا دے گی کب 302B میں سزا دے گی اور پھر کب 302C میں سزا دے گی ڈیفیلوس جب 302 کا ہم پڑھتے ہیں punishment of قتل عمد whoever commits قتل عمد shall subject to the provision of the chapter be punished with death as kisas ڈیفیلوس پہلی بات تو یہ ہے کہ جب 302A میں عدالت سزا دے گی تو اس کے اندر ایک ہی punishment ہے وہ ہے death کی تو ہر صورت میں عدالت اگر یہ سمجھتی ہے کہ میں نے 302A میں سزا دینی ہے تو وہ پھر صرف اور صرف death کی سزا دے گی لیکن کب دے گی اس کو بیان کرتا ہے section 304 پاکستان penal code کا ڈیفیلوس section 304 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر case murder کا جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے under section 304 یعنی proof of قتل عمد libel to kisas کی صورت میں کہ the accused makes before a court competent to try the offense a voluntary and true confession of the commission of the offense یعنی وہ accused جو ہے وہ عدالت کے سامنے اقبال جرم کر دیتا ہے جو competent ہے اس offense کو try کرنے کی یعنی trial code کے سامنے اگر وہ confession کر لیتا ہے اس offense کی commission کی murder کی تو اس کو پھر 302 a میں سزا death دی جائے گی دوسری صورت ہے کہ اس کے against جو case ہے وہ by the evidence as provided in article 17 of قانون شہادت article 17 کے تحت اس کا case اس کے against ثابت ہو جاتا ہے یعنی تذکیہ تشہود کے witnesses available ہوں اور وہ تذکیہ تشہود پر پورا اترتے ہوں اور article 17 of قانون شہادت order کے مطابق پھر اس کو 302 a میں سزا ہو سکتی ہے ڈی فیلوس اب section 302 b میں کب سزا ہوگی اور کیا سزا ہوگی ڈی فیلوس section 302 b کچھ اس طرح ہے کہ shall be punished with death or imprisonment for life as تازیر having regard to the facts and circumstances of the case if the proof in either of the forms specified in section 304 is not available 302 b میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایزے تازیر سزا دی جائے گی دوسری یہ ہے کہ اس میں عدالت death کی سزا دے سکتی ہے اور life imprisonment کی دے سکتی ہے یعنی دونوں میں سے ایک سزا دے سکتی ہے اور کب دے گی جب 302 والی چیزیں available نہیں ہوگی یعنی نہ تو وہ confession کر رہا ہے اور نہ ہی تسکیہ تشہود والے witnesses جو ہے وہ article 17 کے مطابق available ہیں ہاں کب کہ تسکیہ تشہود والی تو available نہیں ہے لیکن witnesses موجود ہیں modern devices پر procure کی گئی evidence موجود ہے acular account کو medical evidence corroborate کر رہی ہے scientific بنیادوں پر حاصل کی گئی evidence جو ہے وہ corroborate کر رہی ہے جیسے ڈین اے test ہے جیسے جس offense کے ساتھ اس کا murder commit کیا گیا ہے اس پر جو ڈین اے ملا ہے ان دی فارم آف بلڈ سین وہ match کر جاتی ہیں so and so forth یعنی مختصر یہ ہے کہ 302a اور 302b میں فرقی ہے کہ ایک تو 502a کے اندر صرف سزا death ہے اور 302b کے اندر جو سزا ہے وہ death اور عمر قید دونوں ہیں یعنی دونوں میں سے ایک دی جا سکتی ہے اور دوسرا فرق یہ ہے کہ 302a میں جب عدالت سزا دے گی تو 304 کے اندر جو دو چیزیں پروائیڈ کی گئی ہیں ان کے مطابق دے گی اور 302b کے اندر اگر وہ دونوں چیزیں available نہیں ہیں having other facts and circumstances of the case in mind and in view پھر جو ہے وہ عدالت 302b کے اندر سزا دے گی اب question تیسرا یہ ہے کہ 302c کے اندر کن جو کیسز میں سزا دی جائے گی اور سزا کیا ہوگی ڈی فیلوس 302c کے اندر جو پہلا difference ہے یا جو distinguish کرتی ہے چیز 302c اور 302a اور 302b وہ یہ ہے punishment with imprisonment of either description for a term which may extend to 25 years where according to the injection of islam the punishment of kizas is not applicable پہلی یہ ہے کہ یہاں پر کساس جو ہے وہ applicable نہیں ہے یعنی کساس میں اگر اسے سزا تو ہو چکی ہے لیکن اسے یا تو وہ executable نہیں ہے یا جن کے against case ثابت ہو رہا ہے وہ liable to liable to کساس نہیں ہے مثال کے طور کیا کہ وہ کیسی جو 306 میں آتے ہیں اور 308 میں آتی ہیں اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر جو punishment ہے وہ up to 25 year ہو سکتی ہے یعنی 15 سال بھی ہو سکتی ہے 14 سال بھی ہو سکتی ہے 15 سال بھی ہو سکتی ہے 10 سال بھی ہو سکتی ہے اس سے اوپر بھی ہو سکتی ہے اس سے نیچے بھی ہو سکتی ہے لیکن پچی سال تک ہو سکتی ہے اب اس کے اندر اور کون کون سے کیسز آتے ہیں تین سو دو سی کے اندر وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں گی فیلوز اس کے اندر جیجمنٹس نے یہ لیجس لیچر نے یہ عداتوں پر چھوڑ دیا کہ وہ کون سے کیسز ہوں گے جو کہ تین سو دو سی کے اندر آئیں گے تو اس پر مختلف جیجمنٹس کے اندر آنا برہ سپنگ کوٹ رہائی کوٹ نے مختلف کیسز بتائے کہ جو تین سو دو سی کی کیٹاگری میں آ سکتے ہیں پہلا کیس جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ وہ کیسز جو تین سو چھے کی کیٹاگری میں آتے ہیں اور تین سو آٹھ کی کیٹاگری میں آتے ہیں اب تین سو چھے اور تین سو آٹھ کی کیٹاگری میں کون سے کیسز آتے ہیں تین سو چھے وہ ہے قتل امت ناٹ لائیبر ٹو کے ساتھ یعنی وہ لوگ جو لائیبر ٹو کے ساتھ ہی نہیں ہے جیسے اگر کوئی اوفینڈر جو ہے وہ ان سین ہے وہ اوفینس کمٹ کر دیتا ہے یا وہ اوفینڈر جو کاز کر دیتا ہے اپنے بیٹے کی ڈیپتھ یا گرینڈ چائلڈ کی اور اس کے اندر سیچویشن دیئی ہیں یا آپ خود پڑھئیے گا اور تین سو آٹھ کے اندر پنشمند قتلی حمد ناٹ لائیبل تو کے ساتھ یعنی ان دونوں سیکشنز کے اندر جو کیسیز آتے ہیں ان وہ تین سو دو سی میں آئے گے اسی طرح وہ کیسیز جو کہ سیلڈیفنس میں آتے ہیں سیلڈیفنس ویسے تو سیلڈیفنس کے اندر اگر آپ نے کوئی اوفینس کمٹ کیا ہے تو وہ اوفینس ہی نہیں ہے سیرے سے لیکن اگر سیلڈیفنس میں بہت دفعہ جو گولڈن سکیل پرنسپل ہے اس کی وائلیشن ہو جاتی ہے کہ یعنی سیلڈیفنس میں آپ نے پروپوشنیٹ جو فورس ہے اس کا استعمال کرنا ہے یعنی اس حد تک آپ نے سیلڈیفنس کرنا ہے جس حد تک آپ کی طرف اوفینس کمٹ کرنے کے لیے وہ شخص جو ہے وہ بڑا ہے اب یہ ون ہنڈرڈ کے اندر وہ ساری کیٹاگریز کی رہی ہیں جہاں پر آپ ڈیتھ کاز کر سکتے ہیں اگر وہ ڈیتھ کاز کرنے والی کیٹاگریز میں کیس فال نہیں کرتا تو پھر یہ سیلڈیفنس میں کی یعنی اگر آپ نے جو سیلڈیفنس آپ کے پاس آویلیبل تھا اس سے تجاوز کیا ہے وہ پروپوشنیٹی کو تجاوز کیا ہے تو پھر 302 سی کے اندر آپ کا کیس آئے گا اسی طرح وہ کیس جو سڈن پرووکیشن کی ہیں وہ اس کیٹاگری میں آئیں گے اور اکرنس کمٹیڈ ویڈ آوٹ اینی پری پلاننگ اور پری میڈیٹیشن یہ وہ کیس اس کے اندر آئیں گے دوزار پانچ سے پہلے جو آنر کلنگ تھی وہ بھی اس کے اندر آتی تھی لیکن دوزار پانچ کے اندر تین سو دو جو سیکشن ہے اس کے اندر امینمنٹ آگئی اور پھر تین سو گیارہ کے اندر بھی امینمنٹ آئی کہ جو آنر کلنگ کی کیسز ہیں وہ صرف اور صرف تین سو دو بی یا تین سو دو اے کے اندر ان کو سدا دی جائے گی تین سو دو سی کے اندر سدا نہیں دی جائے گی تو دیر فیلوز یہ جو کیسز منشن کیے گئے کہ وہ کون کون سے ہیں یہ تین جیجمنٹ کے لیے فار یور کنوینینس ایزا ریڈی ریفرنس میں یہ بات بتا رہا ہوں پی ایل دی ٹو تھوزار سیون سیونٹین سپریم کورٹ پیج وان سکس فائیو کے اندر بتایا گیا ٹو تھو تھوزار تھری پی سی آر ایل جی پیج سکسٹین نائٹین یعنی سولہ سو انیس کے اندر بتایا گیا اور وائل آر دوزار بارہ پیج تیرہ سو پنتالیس کے اندر بتایا گیا تو دیر فیلوز یہ سیکشن تین سو دو اے تین سو دو بی اور تین سو دو سی کے اندر ڈیفرنس ہے thank you